السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے میں امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہیں خوش رہے ہیں تو یہاں پر جی آگئے ہیں فروٹس اور ساتھی تھوڑے سے ویجیٹیبلز جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ ہری مرچی جوہے بلکل ہی ختم ہو گئی تو ہری مرچ جب نہیں ہوتی تو مجھے بلکل بھی اچھا نہیں لگتا ہے فریج میں مجھے جوہے کچھ ہی نہیں ایسا لگتا ہے ہری مرچ کے بنا کچھ بھی بننا پوسیبل نہیں ہے کیونکہ ہری مرچ جوہے سب سے زیادہ ہم کھاتے ہیں گھ پاؤچ میں کیا کیا رکھا ہوا ہے اور مجھے جوہے ایدرک لحسن کا پیسٹ بھی بنانا ہے تو اس کے لئے میں نے جوہے گارلک مگوا لی ہیں لیکن اتنی سے ہی گارلک کا میں نہیں بناؤں گی سب سے پہلے میں تھوڑے سے چھیلوں گی اس کے بعد دوبارہ سے میں لے کر آوں گی اور پھر دوبارہ سے میں بیٹھ کر اس کو چھیلوں گی آج میں آپ کے ساتھ کوئی ریسی بھی شیئر کرنے والی ہوں نہیں کیونکہ آج مجھے بڑے کام ہے اور کام کرتے کرتے ہم کچھ آج الگ خسم کے باتوں پر دسکس کریں گے تو یہ ہے شام کا ٹائم تو شام میں یہ لے کر آئی تھے ہم یہ جا کے تو جیسے ہی چیزیں آتی ہیں مجھے جب کام ہوتے ہیں تو میں اس کو کرتی نہیں ہوں میں کیا کرتے ہوں بڑے سی پرات جو ہوتا ہے اس میں ڈال کے رکھ دیتے ہوں جو جو مجھے چیزیں چھنی ہوتی ہیں چھیلی ہوتی ہیں یا کاٹنی ہوتی ہیں اور جیسے مجھے پیل کرنا ہوتا ہے وہ ساری چیزیں میں ایک جگہ اکھٹی کر کے رکھ دیتی ہوں پھر اور اس کے بعد میں اس کو جوہے کلین کرتی ہوں تو یہاں پر یہ بن رہا ہے صبح کا ناشتہ تو صبح کے ناشتے میں جو ہے آج بننے والے تھے مٹر جو کل میں نے آپ کو بتایا تھے تو وہ میں نے سارے کلین کر لیے تھے رات میں ہی تو سب چیزیں میں نے جگہ میں بھی رکھ دی تھی اور یہ صبح ہے ناشتے کا ٹائم تو میں بچوں کے لیے بنا رہی ہوں روٹی ٹیفن میں ڈالنے کے لیے میں نے ماں پر بنا کر رکھ دی ہیں اور یہ میں ان کے کھانے کے لیے بھی بنا رہی ہوں اور آج جو ہے ان کی بڑی ہی من پسند چیز بنی ہے وہ ہے مٹر تو میرے بچ مٹر اتنے زیادہ پسند ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ انہیں مٹر جو ہے کتنے پسند ہے یعنی حد ہو گئی مٹر کھانے کے تو یہاں پر میں نے جو ہے رات میں بیٹھ کے وہ چھیل دیئے تھے پھر خانم نے بھی میری ہیلپ کی تھی چھلنے میں تو اس طرح سے جب میل باٹھ کر کچھ کام کرتے ہیں تو بہت ہی جلدی ہو جاتے ہیں ورنہ یہ مٹر چھلنا کوئی آسان بات نہیں ہے لیکن جب مٹر کا سیزن آتا ہے تو ہم اتنے مٹر کھاتے ہیں مجھے لگتا ہے آج مٹر ہم لوگی کھاتے ہیں تو یہاں پر اتنے زیادہ مٹر میرے گھر پہ آتے یعنی ایک کلو دو کلو ہم لاتے نہیں تقریبا چار پانچ کلو تو ضرور ایک مرتبہ لے کے آتے ہیں اور ساری مل بیٹھ کے اسے چھیلتے ہیں پھر بیٹھ کے تو یہاں پر میں نے یہ ایک اور سبزی بنائی تھی جو کہ میری من پسند ہے اس کو بھی میں نے کلین کر کے لگتا ہے راتی میں تو تھوڑا سا میں اس میں کیمہ ڈالا ہے مٹن کا تو ساتھی میں نے اس کو بنا دیا ہے تھوڑا سا پانی جو ہوتا اس کو سکھا لوں گی کیونکہ مجھے سبزیوں میں پانی اتنا اچھا نہیں لگتا ہے تو لیکن ہمیں سیتھی بگر لگانی ہوتی ہے کوکر میں ڈال کے تو پانی ہمیں ضرور ڈالنا ہوتا ہے بلنہ سبزی جو ہے نیچے سے جل جائے گی تو اس طرح سے ہائی فلم کر کے میں اس کے پانی جو بھی ہوتا ہے وہ میں اس کو سکھا جاتی ہوں تو آج مجھے تھے بڑے کام تو صبح کی بریک فاسٹ کے بعد میں آپ سے ملوں گی ڈائریکٹ رات میں تو بڑے دنوں سے میں سوچ رہی تھی کہ میں اپن ایک ہی کنٹیٹر میں کھٹے کر دوں اور سارے چیزیں میں نے فریج سے نکال لی تھی اور یہاں پر میرے کچن سارا پھیل گیا ہے اور مجھے اس طرح کی کام رات میں ہی کرنے چلتے ہیں دن میں بلکل میں اتنا پھیلاوہ نہیں پھیلا سکتی ہوں کیونکہ دن میں مجھے اور بہت سارے کام ہوتے ہیں تو مجھے رات کا ٹائم بڑا ہی سکون کا لگتا ہے کیونکہ بریک فاسٹ سواری ڈینر وغیرہ کرنے کے بعد بہت سارا ٹائم بچ جاتا ہے تو ڈینر جو ہے ہم تھو� جب میں کام کر رہی ہوتی ہوں اور یہ فریج اتنا بڑا ہے اور اس کی چیزیں تو اتنی بڑی ہیں پہلے تو میرے پاس جو فریج تھا وہ بھی ایسا ہی تھا یعنی ڈبل ڈور والا ہی لیکن اس طرح کا بڑا فریج نہیں تھا میرے پاس تو یہ اس مرتبہ ہم نے اتنا بڑا فریج لے لیا ہے بہت ہی مجھے زیادہ پسند ہے اور الحمدللہ مجھے اچھا بھی لگتا ہے اور میں کلیننگ بھی بہت زیادہ کرتی ہوں اور میں اس کو پاک سب بھی بہت زیادہ رکھتی ہوں تو یہ میں نے سب سے پہلے جو نیچے بڑا اس کے باکس تھا وہ میں نے دھولیا تھا تو اس میں جو ہے میں نے سارے کنٹینرز رکھے ہوئے تھے تو اب میں نے وہ سارے نکال دیا کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ ڈرو کے ہی خرابی نہ ہو جائے بار بار اس کو نکال لیں اور اندر کرنے کی وجہ سے کیونکہ وہ بہت ہی ہی ہو رہا تھا اور اس وجہ سے مجھے لگ رہا تھا کہ وہ کہیں ٹوٹی نہ جائے تو اس سے پہلے کہ وہ ٹوٹ جاتا میں نے اس میں سارے نکال دیا پھر میں نے اس کو اچھے طرح سے کلین کر کے باہر رکھ دیا اور ساری چیزیں میں نکال کر فرج کے دھوں گی اور سارے چیزیں میں آپ کو بتاؤں گی بھی نہیں کیونکہ اس میں مجھے خاصا ٹائم لگ گیا تھا پھر تو آج ہم کچھ الگ باتیں بھی کرتے ہیں پاکی صفائی سے ہٹ کر کچھ الگ جو بہت ہی ضروری ہوتے ہیں ہمارے لیے وہ بھی باتیں تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ماں باب کا اولاد کے ساتھ سلوک تو وہ جو ہے کس طرح کا ہونا چاہیے کیونکہ مائیں بہت مرتبہ ایسا کرتے ہیں کہ اولاد اگر ان کی کچھ خامیاں وغیرہ نکل جاتے ہیں تو بددوائیں دینا شروع کر دیتے ہیں اپنی اولاد کو جو کہ بہت غلط بات ہے آپ کو چاہیے کہ آپ یہ معاملہ جو ہے اللہ کے اوپر چھوڑ دیں تو جیسے کہ اگر ہم اپنی اولاد میں کچھ برائیاں دیکھ لیتی ہیں تو اسے جو ہے آپ جا کر لوگوں کے سامنے مت گاتے پھریں کہ بچہ ہمارا ایسا ہے ویسا ہے یا میری بات نہیں سنتا ہے یا میرے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے اس سے ہوتا یہ ہے کہ ایک تو وہ لوگ جو ہے آپ کی عزت کرنا چھوڑ دیں گے اور دوسرا آپ کی خود اولاد بھی آپ کی عزت کرنا چھوڑ دیں گی کیونکہ جب انہیں پتہ چل جائے گا کہ میرے ماں باپ نے میری اتنی برائیاں کی ہیں اور اب اچھا رننے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے یعنی اچھا بن کے اب ہمیں کیا کرنا ہے کیونکہ ہمارے تو اتنی ساری برائیاں ہو گئی ہیں دنیا والوں کے سامنے تو وہ بچہ جو ہے کبھی اچھا ہو ہی نہیں سکتا ہے آپ جو ہے اپنے بچوں کی برائیاں کسی اور کے سامنے مت کریں جتنا ہو سکے آپ چاہے آپ کا بچہ برائی کیوں نہ ہو آپ لوگوں کے سامنے اس کے جو ہے اچھائی ظاہر کریں جو بھی اس میں اچھائیاں ہیں کچھ نہ کچھ تو ہوں گی ضرور ایسا نہیں کہ سارے ان کے اندر برائیاں ہی نہیں ہوتی ہیں اچھائیاں بھی بہت اوالاد کسی کے سامنے برائیں نہ کریں زیادہ اثر ماؤں میں یادت ہوتی ہیں کہ ہر ایک کو پکڑ پکڑ کر یہی بات وہ کہنے لگتے ہیں کہ میرا بچہ میری بات نہیں سنتا میری یہ نہیں سنتا میرے لیے وہ نہیں کرتا میری ایسا نہیں کرتا میرے لیے ویسا نہیں کرتا یعنی ہر چیز ان کو جو ہی اپنی اولاد کی بری ہی بتانی ہوتی ہے ہر ایک کے سامنے تو اس طرح سے اب بالکل بھی نہ کریں اس سے آپ کے بچے پر جو ہے اس کے ذہن پر برا اثر پڑتا ہے اب اگر وہ اچھا کچھ کرنا بھی چاہے تو اس کا دل بلکل نہیں مانتا اس چیز پر کہ وہ کچھ آپ کے لئے کرے یا پھر دنیا والوں کے سامنے عزت سے رہنا ہے تو بلکل آپ کو خاموش ہی رہنا ہوگا کیونکہ پھر دنیا والے آپ کی بلکل بھی عزت نہیں کریں گے جہاں بھی جائیں گے آپ کو لوگ جو ہے بری نظر سے ہی دیکھیں گے یعنی یہ صرف آپ کی گلتی کی وجہ سے ہوا ہے کیونکہ آپ نے اتنی برائی ہیں کہ اپنی اولاد کی اور آج آپ کی اولاد جو ہے اس طرح سے نکلی ہے اور پھر یہی ماں جو ہوتی ہیں اپنی اولاد کو بدوائیں دینا شروع کر دیتی ہیں آپ ان کے سامنے بتا سکتی ہیں جو آپ کی عزت کی حفاظت کر سکتے ہیں جیسے آپ کے بہن بھائی وغیرہ کوئی بھی ہوں لیکن جو باہر کے لوگ ہوتے ہیں ان کے سامنے تو آپ بلکل بھی اپنے بچوں کی برائیاں نہ کریں کیونکہ لوگ جو ہے سنتے ہیں مزے لیتے ہیں اور ایک کیچار لگا کر دوسروں کے سامنے پھر بیان کر دیتے ہیں تو اس طرح سے جو ہے آپ اپنے گھر کی عزت خود لوگوں کے سامنے جو ہے نکال رہی ہے ایسا کر کے تو ایسا بلکل بھی نہ کریں تو ہماری اولادیں جو ہے وہ بھی گوشت پوشت کی بنی ہیں ان میں بھی دل ہوتا ہے ان میں بھی جذبات ہوتا ہے ان میں بھی فیلنگز ہوتی ہیں تو وہ فیل کرتے ہیں آپ کی باتوں کو سمجھتے ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جو ہے اپنی اولاد کو عزت دوجہوں کو عزت دو اور پھر عزت کی امید کرو یہ نہیں کہ میں نے بیج بودیا اور نہ منہوں سے پانی ڈالا ہے اور نہ منہوں سے خات ڈالی ہے اور نہ ہی میں نے اسے دھوپ میں رکھا ہے اور پھر اس بیج سے میں یہ امید کروں کہ مجھے وہ فل دے پھر یہ پھر یہ نہیں ہے اور بھی جیسے تیسے کر کے وقت آرے تھوڑا طور با گیا وہ تو جیسے تیسے کر کے بڑا ہے پھر آپ اسے جو ہے امید مگہ continues بنا civilian کے ذrac goat ہے ہو گیا وہ ان میں Polish가 þبت ہوتی اپنے اندر سے لیکن جیسے دیسے کر کے جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو آپ جو ہے اسے امید باننا شروع کر دیتی ہیں میں یہ نہیں کہتی کہ سارے ماباب دنیا میں ایسے ہوتے ہیں بس ایک یا دو پرسنٹ ہوں گے شاید جو اپنی اولاد کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے بچے تو اللہ کی مرضی سے ہی پیدا ہوتے ہیں مگر ان کی جو بیسک ضرورت ہوتی ہیں کبھی کبار تو وہ بھی اب ماباب جو ہے پوری نہیں کرتے اور ایسے ہی ماباب بچے بہت ہی اچھے اور نیک نکلتے ہیں تو میں جو ہے اپنی بچوں کی تربیت ہو لے کر بہت ہی زیادہ سیریس ہوں اب اللہ کی مرضی ہے انہیں ہدایت دینا نہیں دینا اور وہ جیسے بھی نکلتے ہیں وہ اللہ کی مرضی ہے میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی ہوں پھر میں تو اپنے بچوں کے لیے ہر ممکن کوشش کر دی ہوں کہ وہ جو ہے سب کچھ اچھا ہی سکیں اچھے ہی رہیں ہم ان کے سامنے اچھے رہیں اور سب کچھ کرنا چاہیے لیکن امید اللہ سے ہی کرنی چاہیے تو جو ماباب ایسے کرتے ہیں اپنی اولاد کے ساتھ بلکل نہ کریں اپنی اولاد کو عزت دیں احترام کریں ان کی بھی جو ہے جائز خواہشات کو پورا کیا جائے میری امی کہتے ہیں چاہے بچے جو ہے سوکی روٹی کیوں نہیں کھلائیں عزت عورت کی جو ہے اس کے بیٹے کے گھر میں ہی ہوتی ہے اپنی بچوں کے گھر میں ہی ہوتی ہے تو گھر کو جنت اور جہنم حر云 کے ہاتھ میں ہے عورت چاہے تو گھر کو جنت بھی بنا سکتی ہے اور چاہے تو جہنم بھی بنا سکتے ہیں یعنی اپنے اخلاق کی وجہ سے، اپنی زبان کی وجہ سے اور اپنی عادت اور عطوار کی وجہ سے تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ میرا گھر جو ہی میری جنت ہے تو میں اسی کے حساب سے چلتی ہوں گھر پہ الحمدللہ اللہ میری اس ناکام کوشش کو کامیاب کری کچن کی کلیننگ کرنے لگے رات میں نے فریج کی بہتری طریقے سے سفائی کر دیتی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتا بھی دیا ہے ساری چیزیں میں نے اس میں سے نکال دیا تھے اور یہ سارے کنٹینرز میں نے نکال دیا ہے جو بھی مجھے نہیں چاہیے ویسٹ کنٹینرز میں نے سارے پھیک دیا ہے اب مجھے اور گھر پر نہیں چاہیے یعنی میں کبھی کبھی کبھار یوزنٹھو جو کنٹینرز آتے ہیں وہ رکھ لیتی ہوں بہت مرتبہ پھیک بھی دیتی ہوں اور یہاں پر میں نے رکھے ہوئے تھے لیکن ابھی فیلال میں نے سارے نکال دیا ہے پھر مجھے نہیں چاہیے اور زیادہ چیزیں گھر پہ تو یہ یہاں پر کچھ سپونز وغیرہ میں نے رکھے تھے پہلے وہ سارے میں نے نکال دیا ہے اور اس طرح سے میں نے یہاں پر یہ چیزیں رکھے ہوئے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں تو آج کار جو میرے اولاد کے بارے میں ٹاپک تھا وہ کیسا لگا آپ کو ضرور بتائیے گا اور اگر اس میں کوئی گلتی ہوئی تو ضرور اسے نظر انداز کر دیجئے گا میرا مقصد صرف اتنا ہے کہ ماباپ اور اولاد دونوں کی کوشش ہونی چاہیے دونوں کو ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے اور دونوں کی برابر انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے ہر بات میں ہر چیز میں یہ نہیں کہ آپ کچھ نہ کرو اور دوسروں سے صرف امیدیں باندھو کہ وہی سب کچھ کریں اور میں کچھ نہ کروں اور گھروں میں مسئلے مسائل بھی جب بھی پیدا ہوتے جب ہم کسی ایک سے امید بانتے ہیں اور ہم بدلے میں انہیں کچھ بھی نہیں دیتے ہیں صرف امیدیں بانتے ہیں کہ وہی ہمارے لئے سب کچھ کریں اور ہم ان کو بدلہ کچھ بھی نہ دیں اور اس طرح سے مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں تو آپ ضرور ایسے چیزوں کا خیال رکھیں اپنے اولاد کو عزت دیں اور بدلے میں ان سے عزت کی امید بھی کریں تو آج کا آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا ضرور بتائیے کہ اپنی دعاوں میں یاد رکھیں لائک شیئر اور سبسکرائب بھی ضرور کیجئے اللہ آپ سب کو صحت و تندرستی دیں ہر بلائیں آفتوں اور مصیبتوں سے بچائیں آمین سمم آمین السلام علیکم